موسیقی 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 دکشت جی کی سرکار کے تھے پچیس سال سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی میں ہار ملتی آئی ہے اور اس ہار کے چلتے آج انہوں نے کہا کہ سرکاری ختم کرو سرکار کی تمام شکتیاں لے لو دلی والے تو کبھی بھاچپا کو ووٹ دیں گے نہیں سرکاری ختم کر دو اب آپ کے سوال پر آتا ہوں آج اس ادھیا دیش کو جب سنسد میں لائے جائے گا متدان کے لئے کیونکہ ابھی تو ادھیا دیش ہے ابھی تو سنسد سفتر میں نہیں ہے اور ادھیا دیش کو بھی آپات کالین پرست تیتھیوں میں لائے جاتا ہے ادھیا دیش کوئی نارمل روٹ نہیں ہے ریئرسٹ آف دہ ریئر کیسز میں آرڈیننس لائے جاتا ہے لیکن شاید یہ پولٹیکلی ریئرسٹ آف دہ ریئر کیس تھا بی جی پی کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی کہ کیجری وال کو تو آٹھ دن کے لئے بھی شکتی نہ ملے آٹھ سال کے بعد ملی ہے آٹھ دن بھی انہوں نے ہمارے پاس وہ شکتیاں نہیں رہنے دی نووے دن لاکر ادھیا دیش لاکر یہ شکتیاں چھین لی اب جب یہ راجی صبح کہ وہاں میں کانون لائے جائے گا متدان کے لیے تب بہومت بھاجپا کے پاس نہیں ہے اسی لیے بہومت وپکش کی تمام پارٹیاں اگر ایک جھٹ ہو جاتی ہیں تو وپکش کی پارٹیوں کے پاس ہے اسی لیے ہر در کا دروازہ اروند کے جری وال کھٹکا رہے ہیں کہ دلی والوں کے ادھکار کے لیے میں ہر در کا دروازہ کھٹکٹاؤں گا ایسی پارٹیوں کا دروازہ بھی کھٹکٹاؤں گا جن سے ویچارک مدبھید رہے جن کے ساتھ ہم کبھی ایک مجھ پر نہیں ہیں آپ کے لیے کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جہاں سے آپ نے شروعات کی وہیں سے شروعات کرتا ہوں آپ نے کہا جب سے نریندر مودی کی سرکار بنی انہوں نے اروند کے جری وال کی شکتیاں چھین لیں دلی میں کام کرنے کی نپنسک سرکار بنا دی شکتیاں آپ کے پاس تھیں کب دلی کی سرکار میں ہمیشہ سے افسر شاہی LG کے پاس رہی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ کو ملی تھی پہلی بار اس سے پہلے دلی میں جتنے مکہ منتری رہے پندرہ سال شیلہ دکشت اس سے پہلے بی جے پی کے تین مکہ منتری رہے تینوں کے تینوں نے اور شیلہ دکشت جی نے ایسے ہی کام کیا دیکھیں شیلہ دکشت جی کے پاس جتنی شکتیاں تھی ان کی سرکار کے پاس اتنی شکتیاں آپ ہمیں دے دیجئے پھر دیکھیں ہم کیا سرکار چلاتے ہیں ان کے پاس کےول افسر شاہی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی شکتی نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن برانچ جو ہے اے سی بھی اس کی شکتیاں بھی تھی اور آپ نے دیکھا تھا انچاس دن کے جب ہماری پہلی سرکار بنی تھی الکمت کی سرکار اس سرکار میں ارون کجریوال جی کے پاس تمام شکتیاں تھی انٹی کرپشن برانچ کا استعمال کر کر اس دیش کے کئی بڑے نیتاؤں پر ارون کجریوال جی نے ایف آئی آر درج کری تھی بھرسٹا چار کی آج تک ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاپتے ہیں ارون کجریوال کا ناپ سنگی کیونکہ ساری انٹی کرپشن برانچ اور شکتیاں چھین لی گئیں اور ایف آئی آر جو تھی انہیں چلی پیچھے کی بات بات چھوڑی تو میں بس انت میں اتنا کہوں گا سورہ بھائی یہ جو شکتیوں کی لڑائی ہیں یہ کوئی شکتیاں پا کر ہم نے کوئی اپنے لئے زمین زیورات سمپتی تو بنانی نہیں ہے بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں ہی خود لکھا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو کانون بنا سکتے ہیں یہ آرڈیننس سورہ بھائی تین طریقے سے غلط ہے پہلا ہے کہ یہ دیش کے سنگیہ ڈھانچے پر پرہار ہے سنگیہ ڈھانچہ کیا ہوتا ہے کہ راجوں میں جو سرکاریں ہیں وہ راجے کی کام کریں گی کے اندر میں جو سرکاریں ہیں وہ دیش کا کام کریں گی دلی فل سٹیٹ نہیں ہے میں آرہا ہوں اس پہ آرہا ہوں آج جو راجوں کی سرکاریں ہیں انہیں پورے کام کرنے کا ایک دائرہ دیا گیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ راجے سرکاریں آج ویدیش نیتی کیا ہوگی اس پہ فیصلے لے گی راجے سرکاریں نہیں لے سکتی نا اتر پردیش کی سرکار نا دلی کی سرکار نا راجستان کی سرکار لیکن اس راجے کے اندر کیسی شکشہ ہو کیسا سواست ہو کیسا علاج ہو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ راجے کی سرکاریں تیہ کرتی ہیں یہ سنگیئے ڈھانچہ ہے یہ ordinance سب سے پہلے دیش کے سنگیئے ڈھانچے پر پرہار ہے اور کہا گیا کہ اگر آپ کی گیر بھاچپا سرکار ہے تو سنگیئے ڈھانچے ہمارے لئے کچھ معنی نہیں رکھتا ہم آپ کی ساری شکتیاں کھیچ لیں گے دوسرا پرہار یہ ordinance کا لوگتنطر پر ہے کیسے ہے لوگتنطر میں جنتنطر میں جنتا ووٹ دے کے اپنی سرکار چنتی ہے سرکار جنتا جو چنتی ہے وہ سرکار نیتا چلاتے ہیں منتری چلاتے ہیں اگر منتریوں سے ساری شکتی لے لوگے یعنی کہ جنتا کے ووٹ سے ساری شکتی لے لوگے تو پھر تو لوگتنطر کا کوئی مطلب ہی نہیں تو دوسرا پہار یہ دیش کے لوگتنطر پر ہے اور تیسرا پرہار یہ ordinance سپریم کورٹ پر ہے نیائے پالکہ پر ہے نیائے کے سب سے بڑے مندر دیش کے سپریم کورٹ پر ہے پانچ شونے کی فیصلے کے بعد یونینمس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو آٹھ دن میں پلٹ کر آج مجھے لگتا ہے یہ پوری لڑائی کیندر بنام کیجری والی یا موڈی بنام کیجری والی نہیں یہ کیندر بنام سپریم کورٹ پر گئی ہے کیندر اور سپریم کورٹ کو کیوں آپ نے سامنے کھڑا دکھانا چاہتے ہیں کیا کیندر کے پاس میں اسی پر آ رہا ہوں بار بار میں اس بحث میں وہ آپ کا پوائنٹ ہے آپ رکھیے کہ آپ کو کیا دکت ہوتی ہے جب آپ کے پاس شکتیاں نہیں ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ نے آپ کو شکتیاں نہیں بات ٹھیک ہے لیکن کیا لیگلی کانونی طور پر سمیدھانی گھانچے کے اندر کیندر کے پاس ادھکار ہے یا نہیں کہ وہ ordinance لاسکے تو پھر یہ سپریم کورٹ کی آدھیش کوئی ابھیلنا کیسے ہو گئی یا یا تقرار تقرار کیسے ہو گئی اچھا سوال ہے دو بندو ہیں اور تھوڑا کانونی داؤں پیچ سے سمجھانا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کوئی ادھیادہش لاکر یعنی کی ordinance لاکر یا کوئی کانون یا bill لاکر آپ دیش کے سمیدھان کو نہیں بدل سکتے دو چیزیں ہیں ادھر ایک ہے سمجھان یعنی کی constitution اور ایک ہے bill یا ادھیادہش یعنی کی legislation ایک legislation constitution کو نہیں بدل سکتا سمجھان کو بدلنا ہے تو constitutional amendment لانی پڑے گی میں آ رہا ہوں بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں اس legislation یا اس ordinance کے ذریعے آج دیش کے سمجھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیسے کری جا رہی ہے سمجھان کا basic structure یہ کہتا ہے کہ چونی ہوئی سرکار کے پاس ساری شکتیاں ہیں basic structure of constitution کو کوئی نہیں بدل سکتا اس bill کو لاکر چور دروازے سے سمجھان کو بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے basic structure کی بات نہیں کی اپنی ججمن میں بلکل کری کیا آپ نے پڑھا وہ سوپنوں کا ججمنٹ میں نے پڑھا ہے یہ کہا چونی ہوئی سرکار کے پاس افسر شاہی کے اوپر ادھیکار ہونا چاہیے یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ free and fair elections democracy اور elected governments کی شکتیاں یہ basic structure of constitution جو کیسوان اندہ بھارتی سپریم کورٹ کے ججمنٹ جو لینڈمارک ججمنٹ تھا اس کے تحت ہیں اور اس سے کوئی بھی چھیڑشاڑ ہوگی تو وہ گیر کانونی ہوگی آپ نے سپریم کورٹ نے بھی نہیں پیٹیشن لگایا اچھا سوال اب آپ دیکھیں ان کی نیت میں کھوٹ بھاچپا کی آج جس دن یہ نرنے آتا ہے اگر ordinance لاکر ہم سے شکتیاں چھیننی تھی پھر سے تو اگلے دن لے آتے ordinance دو دن بعد لے آتے جس دن سپریم کورٹ کی summer vacations یعنی کی گرمیوں کی دو مہینے کی چھٹیوں کی شروعات ہوئی اس دن شام کو دس بجے یہ ordinance جاری کیا جاتا ہے تاں کی سپریم کورٹ بند ہو گیا آپ کو سپریم کورٹ کا دروازہ سپریم کورٹ پہ تالہ نہیں لگا راگب جی میں نے یہ سواب مجھے معلوم تھا آپ یہ کہیں گے میں نے cross check کیا ہمارے جو correspondent ہیں جو سپریم کورٹ cover کرتے ہیں وہاں bench بیٹھتی ہے vacation bench vacation bench vacation bench آپ جائیے نامہ بر سورت جی تھوڑا آپ کسی وکیل سے پوچھے گا جو سپریم کورٹ کی vacation bench ہوتی ہیں وہ آپات کالین matter سنتی ہیں مان لیجیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہیں نہیں آپ کو ادھارن دیتا ہوں میں مان لیجیے کہ آج ہی کہ میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں ہمارے منتری ستیندر جائن جی جو آج اسپطال میں بھرتی ہیں زندگی موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے لئے انٹرم بیل لینی تھی میڈیکل گراؤنڈ پہ اس پرکار کے ایمرجنسی matter وکیشن بین سنتا ہے سارے آروپ اس کے اندر لگائے گئے دیکھیں جو جانچ ہو رہی ہے دلی سرکار کی اوپر ساری ویجلنس ویبھاگ جن کے پاس ہے رات کو تالہ کھلوا کر ان کی موجودگی کے بغیر پھوٹو کا پی کرائی کاغزوں کی دیکھیں اوپر آج جیپال بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک کارکرتہ کے طور پر نیتہ کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ بیجی پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مجھے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ اوپر آج جیپال کا جو جو آفس ہے جسے کانسٹیٹوشنل دفتر کہا گیا ایک سمبیدھانک جگہ ہے اس کا جتنا دریوپیوگ دلی میں ہوا ہے وہ شاید کہیں نہیں ہوا اور بیجی پی کے لئے سورہ بھائی دلی ایک گینی پگ ہے ایک پریوگ شالہ ہے یہ اوپر آج جیپال کے مادیہم سے ہر پرکار کے گیر کانونی کام پہلے دلی میں پریوگ میں لاتے ہیں جب دلی میں سفل ہو جاتا ہے یا دلی میں بہت زیادہ اس کی ریزسٹنس سے بیجی پی ڈرتی نہیں گھبراتی نہیں ہے تو اس پریوگ کو پھر یہ دیج میں انے راجوں میں کونے کونوں میں لے جاتے ہیں تین سوتری اجنڈہ اگر گیر بھاچپا سرکار راجے میں بن جاتی ہے تو تین سوتری اجنڈے پہ کام کرتے ہیں پہلا پہلی بندو کی ایڈی بھیج کر سی بی آئی بھیج کر جتنے بھی ویدھائک ہیں انہیں ڈراؤ ویدھائک خریدو سرکار گیراؤ دوسرا بندو ہے اگر ایڈی سی بی آئی اسے بات نہیں بن رہی ہے تو پیسہ دو جائجاد دو ویدھائک خرید لو اور سرکار گیراؤ کامکاج ٹھپ کر دو اور چناؤوں کا انتظار کرو جب پان سال بات چناؤ ہوگی تو بھاچپا کی سرکار آئی گی یہ تین سوتری اجنڈے پہ بی جے پی کام کرتی ہے ہمارے راجے میں نہیں میری بات چھوڑ دیجئے ڈلی کی تمیلناڈ کے تیلنگانہ کے بنگال کے اڑیسا کے آپ حالات دیکھ لیجئے آج سارے دیش میں گورنر کے مادھیم سے آپ لوگ تنتر ختم کرنا چاہتے ہیں سنگیئے ڈھانچے پہ پر پرہار کرنا چاہتے ہیں یہ آج سے پہلے اس دیش میں دیکھا نہیں گیا ہاں ایک بار دیکھا گیا تھا جب ستتر پچتر کے سمیں جب آپ آتھکال گھوشت ہوا تھا اندرہ گاندھی نے امرجنسی لگائی تھی آج وہی دور ہم اس دیش میں دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز اور اندرہ گاندھی لائی تھی نیسا قانون مائی ایسے مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایک جس کا استعمال کر کر وپکش کے نتاؤں کو جیل میں ڈالا گیا تھا یہ لیا ای ڈی سی بی آئی جس کا استعمال کر ای ڈی سی بی آئی پر بھی میں آتا ہوں لیکن میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو کہ یہ کہہ کہ کانگریس بھی یہ کہہ رہے کہ انہی حالات میں پہلے بھی سرکاروں نے کام کیا مجھے یاد آرہ شیلا دکھشت جی سورگی شیلا دکھشت جی جیویت تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سرکار بن چکی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم نے بھی کام کیا ہے LG کے ساتھ بل کر کے آپ میل جول سے کام کریں اب ارون کے جریوال صاحب بدان سوا میں کہیں گے کون ہے یہ LG کہاں سے آگیا LG ہمارے سر پہ آگے بٹھا دیا ہے LG کوپریٹ کرے گا آپ سے اوپ راجے پال سے سمبند بنانے کی سمبند ٹھیک کرنے کی کتنے پریاس کی رہے ہم کوئی اوپ راجے پال جو ویکتی وشیش ہیں ان سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے ہماری ہم تو کام کرنے آئے ہیں کسی سے بدلہ لینے دشمنی نکالنے تو آئے نہیں لگتا تو ایسی ہے کہ آپ کی دشمنی والی رشتیں ہیں نہیں دیکھئے آپ خود سوچئے اگر آج آپ ایک سرکار کو شکتی ویہین کر دیں گے جنتا تو سرکار سے جواب دہی تیگ کرتی ہے اگر آپ کو بپکشی دلوں گا ساتھی جس کے لئے کیجریوال جی آپ نے جیسا کا ہر در کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ان دلوں سے بھی جن سے آپ کے ویچارے کے ویروت ہیں اس میں کانگریس پارٹی سب سے آگئے ہیں کانگریس پارٹی میں سارے نیتا یہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ساتھ دیں ارون کیجریوال کا آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ایویتھان سبھاں میں کہ سورگی راجیب گاندی جی سے بھارت رتن واپس لو دیکھیں آپ نے کہا سوریان گاندی آرون کیجریوال نے کہا سوریان گاندی کو جیل میں ڈالو کانگریس پارٹی آپ کو ساتھ دیکھیں وہ ساتھ دیں یا نہ دیں وہ آرون کیجریوال کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھارت کے سمویدان کا ساتھ دے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں کہ لوگ تانتر کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں یہ فیصلہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں اس کانگریس پارٹی کو کوئی سیکھ دینے والے ہم اپنا کرتا ہوئے کر رہے ہیں سورب جی ہر در کا دروازہ کھٹ کٹ آ رہے ہیں اور ہر در کا دروازہ کھٹ کٹ آ کر اپنے جنتہ کے حقوں کی لڑائی لڑنا اپنے جنتہ کے ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کو میں کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگتا کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر وہ ہر در کا دروازہ کھٹ کٹ آئے اور مجھے فقر ہے گرب ہے کہ میرے نیتہ اروند کیجریوال جی چاہے تین بار کے مکھے منتری ہوں لیکن ایک ایک دروازہ کھٹ کٹ آ کر اپنے دلی والوں کے لئے سمرتھن مانگنے میں کھپراتے نہیں درتے نہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے جس پارٹی کو آپ نے کرپٹ پتایا شیلہ دکشت کے خلاف آپ نے جب ابھیان چلائے کرپشن کے سونیا گاندی کے خلاف آپ نے کرپشن کا یعن چلائے اب اس پارٹی کا ساتھ آپ کو چاہیے تو اپنے پرانی باتیں یاد کرنی بڑھیں گی میں کوئی ویکتی وشیش پہ کانگریس پارٹی ٹیپڈی کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کے بھیتر بھی جن نتاؤں کا آپ نے نام لیا ہو سکتا ہے کچھ نتاؤں کے ساتھ ہمارے ویچارک مدھوید رہے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کانگریس پاریوار پورو کانگریس سونیا گاندی ڈاکٹر منموہن سنگھ سورگی شیلا دیکشت گاندی پاریوار سے آمادی پارٹی مافی مانگے اس کے بعد پارٹی سوچے گی کہ آپ کا ساتھ دینائی کی نہیں دینا ہے چرچہ ہوگی بیٹھیں گے مل کے بات کریں گے سمرتھن مانگیں گے اور آج ہم سمرتھن کوئی ان سے اس چیز کے لئے تو مانگ نہیں رہے ہیں کہ آئیے جی ہم مارے ساتھ کوئی کوئی الائنس کریے کوئی گڑ بندن کریے آج آئیے مل کے چلتے ہیں ہم تو صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں تو آپ دنائے کر رہے ہیں کہ یہ آگے اگر اس بار آپ کا ساتھ دی بھی دے تو یہ کوئی الائنس کی شکل نہیں لینے والا آگے جا کے ماننی مکہ منتری اروند کیجریبال جی دیش کے تمام بڑے نیتاؤں سے جو پارٹیوں کے ادھاکش ہیں ان سے ملنے کا سمیں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ دلی کے ادھکاروں کی لڑائی لڑ نہیں اور میں بس اتنا کہوں گا یہ کانگریس کی نادانی ہوگی یا کانگریس کی بھول ہوگی اگر وہ اس پرہار کو اس آرڈینس کا جو پرہار اسے اروند کیجریبال پر ویکتیگت پرہار کے طور پر اگر دیکھتی ہے یہ پرہار دیش کے لوگتنتر پر سمبیدھان پر سنگیر دھانچے پر میں آپ کو سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں کانگریس پارٹی جو کہتی ہے کہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دینا چاہیے آپ کی ساری پارٹی جہاں تک آج پہنچتی ہے آپ نیشنل پارٹی بن گئے دس سال میں بڑی بات ہے آپ کانگریس پارٹی کی جگہ بھرتے جا رہے ہیں آپ کانگریس پارٹی کو ختم کر کے ہی پہنچ رہے ہیں جہاں پہنچ رہے ہیں ڈلی میں آپ نے ان کو تین بار میں ختم کر دیا آج ان کا ایک بھی بدائک دیئے ایم سی ڈی میں آپ نے ان کو صاف کر دیا آپ نے پنجاب میں ان کو ختم کر دیا لگ بھگ آپ نے گجرات میں گجرات میں آپ نے جو بھی چنام لڑا اس میں آپ کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو بہت بڑا نقصان دیا اور بی جے پی کو مدد بھی تو وہ یہ کہتے ہیں جو پارٹی ہمارا نقصان کر کے ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی کو فائرہ پہنچاتی ہے اس کا ساتھ دیں گے دیکھیں میں آپ نے مجھے جتنے ایسے راججے گنوائے جہاں پر ہم نے چنام لڑا اور وہاں بھاجپا جیت گئی میں اس سے زیادہ راججے آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں ہم نے چنام نہیں لڑا پھر بھی وہاں بھاجپا جیت گئی ایسا نہیں ابھی نورتیس کے کئی راججوں کی چنام سماپن ہوا ہے آپ ایک ایک راججے اٹھا کر دیکھ لیجی ہمارے تو وہاں سنگٹھن بھی نہیں ہے ہم نے ایک بھی سیٹ پر چنام نہیں لڑا آپ اترہ کھن گئے آپ گواہ گئے میں بھئی کہہ رہا ہوں راججے آپ مجھے گنوائیں گے ایسے میں اس سے دو گنا راججے آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی چنام جیتی اور ہم نے وہاں کوئی چنام نہیں لڑا تو یہ کہنا مجھے لگتا ہے جائز نہیں اور جہاں تک راجنیتک چنوٹی کی بات ہے سورب جی بی جے پی بھی آج آم آدمی پارٹی کو ایک بہت بڑی راجنیتک چنوٹی مانتی ہے اپنے لئے اسی لئے آج تمام شکتیاں تمام ایجنسیاں چھوڑ کر اروند کجریوال کو ختم کرنا چاہتی ہو سکتا ہے انہے پارٹیاں بھی ہمیں ایک راجنیتک چنوٹی کے طور پر دیکھتی ہوں گی میں تو اکثر کہتا ہوں آم آدمی پارٹی بھارت دیش کا فاسٹسٹ گروئنگ پولٹیکل سٹارٹ اپ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم آج ایک راجنیتی کے میدان میں کمپیٹیٹرز ہیں پرتیس پردہ کر رہے ہیں تو اب ہم دیش ہت کی جو مددے ہیں لوگ تنتر کو بچانے کے جو مددے ہیں سنگیہ ڈھانچیوں کو بچانے کے جو مددے ہیں ان سب کو بھول کر رہے تو کانگریس پارٹی سب کچھ بھول جائے آپ نے ان کے لئے جو کہا جو کیا جیسا بھی آپ نے چناوی آپ کا جو بھی الیکٹورل ہسٹری رہی ہے اور اس وقت آپ کا ساتھ دے دے بس میں آپ کو اصولوں کے آدھار پہ ایک وپکشی پارٹی ایک ویروہ دھی پارٹی کیسے دوسری پارٹی کا ساتھ دیتی اس کا ادھارن دیتا ہوں کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا رہول گاندی جی کی سدستہ رد ہوئی انہیں مانہانی کے مقدمے میں دو سال کی خیات سنائی گئی اور ان کی سدستہ لوگ سبہ میں رد کر دی گئی سب سے پہلے نیتا اس دیش کے جنہوں نے رہول گاندی کا سمرتھن کیا اور کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے رہول گاندی کی سدستہ رد کر کر جو کام کیا ہے وہ غلط ہے اور ہم رہول گاندی کے ساتھ کھڑے ہیں اس بشے پہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے اس نیتا کا نام ہے اروند کیجری وال اصولوں پہ سمرتھن دیا اصولوں کی بات کری اور آج لوگتنطر کو بچانے کے لئے اس لڑائی میں انہوں نے نیتکتہ کے ادھار پہ اصولوں کے ادھار پہ بیان جاری کیا ہم پرنسپلز پہ چلنے والی پارٹی لیکن جب منیش سودیا جب منیش سودیا گرفتار ہوئے تھے اور آپ نے چٹھی لکھی تھی ایڈی سی بی آئی کے خلاف پرنسپلز پہ کوئی شائر کانگریس پارٹی نے تو اس میں ساتھ نہیں دیا تھا کوئی پاتھ نہیں میں بار بار یہ پروو کر رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ یہ ثابت کرتی آئی ہے کہ آپ کا ساتھ دینا اس کی مجبوری کتھ ہی نہیں ہے اور آپ وہ آپ اس کے ویرودھی ہیں میں ہماری پارٹی گیتہ کے اس شلوک میں بشواس رکھنے والی ہے جس کا ارث ہے کہ کرم کرو پھل کی چنتہ مت کرو ہم اپنا کرم کر رہے ہیں ہم دردر کا دروازہ کھٹ کٹ آ رہے ہیں کہ ہمیں سمرتھن دو یہ رشت ویرودھی سمبیدھان ویرودھی ادیادیش ہے اسے گرانا ہے کانگریس ہمارے کرم کا کیا پھلہ میں دے گی وہ کانگریس تیک کرے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے ایک بچپن میں میں کہانی سنتا تھا اگر مجھے یاد ہے اور میں ٹھیک سے اسے ریپریڈیوز کر پا رہا ہوں اگر میری یاداش مجھے ساتھ دیتی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ایک سادھو ایک بار بہت بڑے مہاپرش سنان کر رہے تھے ندی کے بھیتر بچھو کو نکالتے وہ جیسے ہی نکالتے وہ پھر انہیں ڈنک مارتا وہ پھر گر جاتا پانی میں ڈوب جاتا مر جاتا وہ سادھو پھر بچھو کو نکالے بچھو پھر ڈنک مارے پھر گر جائے سادھو پھر اس کی جان بچائے اس کو ڈوبنے سے بچائے اسے باہر نکالے وہ بچھو پھر اسے ڈستا تھا تو ساتھ میں ایک شخص کھڑا تھا اس نے بولا کہ آپ کیوں بار بار اس بچھو کو بچا رہے ہیں ڈوبنے دیجے وہ آپ کو بار بار ڈنک مار رہا ہے آپ کو آپ کے شریر میں زہر آ رہا ہے آپ مر جائیں گے آپ کیوں اسے مرنے دیجے پانی میں ڈوبتا ہے ڈوبے تو بچھو بچھو کو کہا چھوڑ دیجے سادھو نے یہ جواب دیا کہ اس کا کرم ہے اس کا کرتو ہے مجھے ڈنک مارنا لیکن میرا کرتو ہے اس کی جان بچانا سادھو نے اپنا دھرم نبھایا بچھو نے اپنا دھرم نبھایا ہم اپنا دھرم نبھایا آپ سادھو ہیں کانگریز بچھو ہے میں کسی پارٹی کو نہ بچھو کہہ رہا ہوں میں تو ایک کہانی کے مادھیم سے یہ بتانے کا پریاز کر رہا ہوں یہ حال کے دنوں میں کچھ مہینوں سے اروند کیجریوال جی کی سیدھی عدعوت ہو گئی ہے ناریندر موڈی کے ساتھ ایسے شبدوں پہلے بھی بولتے تھے آپ نے کہا کہ کیجریوال فوبیا سے درست ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں آج اس دیش میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی نیتہ سے ڈر لگتا ہے سورب جی یا کوئی نیتہ ان کے سپنوں میں بھوت بن کر آتا ہے اور انہیں ڈرا کے آدھی رات کو اٹھا دیتا ہے جگہ دیتا ہے ان کی نیند اڑا دیتا ہے وہ نیتہ ایرون کیجریوال آج ہم وہ پارٹی تھے جو سڑک سے ایک آندولن سے نکلے تھے آج اس گریب پارٹی چھوٹی سی پارٹی کی دو راجیوں میں سرکار ہے دس سال بھی ہمیں بنے ہوئے ہماری پارٹی کے جن کو نہیں ہوئے اور دس سال کے بیتھر ہماری دو راجیوں میں سرکار ہے دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی جو اپنے آپ کو وشو کی سب سے بڑی پارٹی کہتے ہیں اسے دس سال لگے تھے جن سنگ کے ایک پورے پیرافنیلیا اتحاس ہونے کے بعد جب بی جے پی بنی اس بنی نئی بنی بی جے پی کو دس سال لگے تھے اپنا پہلا راجی جیتنے میں ہم دس سال کے بھی تر دو راجیوں میں ہماری سرکار ہے دس سے زیادہ ہمارے سانسد ہیں تو اس رفتار سے عام آدمی پارٹی آگے بڑھ رہی ہے یہ رفتار بی جے پی کو کہیں نا کہیں ڈراتی ہے انہیں انہیں گھبرا گھبراٹ پیدا کرتی ان کے ردے میں اسی لئے آج وہ ہر پرکار کے حملے ہم پہ کرتے ہیں اسی لئے ہمارے نیتاؤں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں اسی لئے ہم پر وقتیگت حملے کرتے ہیں برشتہ چار ہو رہا ہے اس لئے پکڑ رہے ہیں کوٹ چھوڑ دے نہیں ہے کہ برشتہ چار تو بیل دے دے ستین جائن جی کو بھی یہ چیک چیک کر چلا چلا کر دنیا کو بتانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کوئی گھوٹالہ ہو گیا دلی میں اس جانچ میں ایک ہزار سے زیادہ افسر لگے اس جانچ میں چار سو سے زیادہ جگہ ریڈ ہوئیں اس جانچ میں قریب قریب سو لوگ گرفتار ہوئے تمام انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ اور سی بی آئی کے افسر سارے کام چھوڑ کر اسی جانچ میں لگے ہیں اتنی جدو جہد کے بعد بھی نہ انہیں ایویڈنس ملا نہ پرسیڈز آف کرائم ملے اور نہ ہی ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی کی ریکووری ہے دس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کہتی ہے بی جے پی ہو گیا اگر دس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ عام آدنی پارٹی کے کسی نیتہ نے کر دیا منیس سعودیہ نے یا کسی انہ نیتہ نے کر دیا تو یہ دس ہزار کروڑ گئے کہاں یہ سو کروڑ آپ نے نہ پیسہ ہوتا کہاں چلا گیا سو کروڑ روپے منیس سعودیہ کے لوکر پہ ریڈ ہوئی منیس سعودیہ کے پیترے گاؤں پہ ریڈ ہوئی منیس سعودیہ کے گھر پہ ریڈ ہوئی ان کے سوفے میز دراز سب توڑ پھوڑ کر سو کروڑ روپے ڈھونڈنے کا پریاس کیا چناؤ میں خرچے آپ نے کہتے ہیں چناؤ میں خرچے آپ نے میں آ رہا ہوں ایک پھوٹی کھوڑی نہیں ملی ایک نیا پیسہ ان کو نہیں ملا آج کوئی بھی criminal investigation کے اندر کہا جاتا ہے proceeds of crime کہا ہے اگر کوئی اپراد ہوا تو اس اپراد سے نکلا گیا پیسہ یا تو اس پیسے کی recovery ہوگی یا پیسہ کہاں گیا وہ ثابت ہوگا انہوں نے ایک پھوٹی کھوڑی کا کوئی کوئی ثبوت آج تک کوٹ میں پیش نہیں کیا لیکن قانون بدل کر ایک ویوستہ بنا دی صورب جی جو ویوستہ یہ کہتی ہے کہ جانچ کے نام پر جانچ کی آڑ میں آپ کسی کو بھی گرفتار کر کر جیل میں ڈال سکتے ہو آج جتنے بھی لوگ جیل میں اور دھیان سے سنیے گا میرے میرے کتھن کو جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں یہ لوگ اپراد ہی نہیں ہیں یہ لوگ convicts نہیں ہیں ان لوگوں کو کوٹ نے دوشی نہیں کرا رہا ہے آج صرف جانچ کی آڑ میں ان لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا اور کوٹ میں جا کر سی بی آئی ای ڈی کہتی ہے کہ ہم ایک جانچ کر رہے ہیں اس جانچ سے اس شکت کا کوئی سمبند ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہ کہنا کہ یہ ثبوت مٹا سکتا ہے اسی لئے ہمیں نے مہینوں در مہینے سالوں در سال جیل میں رکھیں گے یہ کانون یہ کانون کا دریپیو کر کے کانون بدل بدل کر انہوں نے ایک ایسی ویوستہ بنائی ہے کہ ویپکش کے تمام نیتاؤں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو ایسے ہی میسہ کانون لائیا گیا تھا وہ بھی کانون تھا کانون تہج جیل ہوتی کوئی گھوٹالا نہیں میں چنواتی دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو رتی بھر سبوت لائیں کیا ہو گیا اس پوچھتاز میں پوچھتاز تو کسی کو بدنام کرنے کے لئے اسے حیرس کرنے کیسی فائل پر سائن کیوں نہیں کرتے اس کا جواب دیجئے میں جب کمپلیٹ کرنے دیجئے اب ایڈی سی بی آئی کے حالات دیکھیں اور اس دیش کی انویسٹیگیشن کا بھاجپا کی ایجنسیوں کے حالات دیکھیں اس دیش کے کئی بڑے نیتہ وپکشی دل کے نیتہ جن پر بڑے بڑے بھرشتا چار کے آروپ لگے جس سمیں اس نیتہ نے اپنی پارٹی چھوڑ کر بی جی پی جوائن کر لی اس کے تمام اپراد ماف ہو گئے ایڈی سی بی آئی کی جانچے رو گئے یہاں شو اس پہ دکھائے انویسٹیگیشن ہوئی جانچ ہوئی انہوں نے ممتہ بینر جی کی پارٹی چھوڑ کر بی جی پی جوائن کر لی سارے آروپ ماف ہو گئے ایڈی سی بی آئی نے کیسز تھنڈے بستے میں ڈال دی سوویندو ادھکاری جو لیڈر اوپوزیشن ہیں آج بنگال میں ممتہ بینر جی کے بڑے قریبی نیتہ تھے ان پر بھشتہ چار کے آروپ لگے بی جی پی نے کئی چناف بنگال میں چٹ فنڈ گھوٹالے میں سوویندو ادھکاری کو بدنام کرنے کے نام پر چناف لڑے ان کو اس کا ماسٹر مائنڈ کہا اس سوویندو ادھکاری نے ترنمول کانگریس چھوڑ کر بھاچپا جوائن کر لی تمام کیسز تھنڈے بستے میں ڈال دیے ایڈی سی بی کی جانچے بند ہوں گئی نرائن رانے مہاراسٹرہ کے نیتہ گیر بھاچپا پارٹی میں تھے آروپ لگے جانچے ہوئیں انہوں نے وہ پارٹی چھوڑ کر بی جی پی جوائن کر لی منیش سوڈیا نے بھی کہا تھا مجھے آفر کیا تھا بی جی پی میں آجا لیکن آپ لوگ نام نہیں بتاتی تھا وہ نے کہا مجھے کسی بڑے نیتہ نے فون کیا تھا آپ نے تو میرے موکی بات چھین لی آج منیش سوڈیا اگر آج منیش سوڈیا عام آدمی پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں دو دن میں بھارا جائیں گے ایڈی سی بی کے تمام مقدمیں بند ہو جائیں گے اور شاید انہیں کے اندر میں کوئی کیابنٹ کی بڑی منیشٹری بھی مل جائے گی بڑا بنگلہ مل جائے گا بڑی گھر مل جائے گا لیکن منیش سوڈیا ایک شخص کا نام نہیں ہے ایک سنستہ کا نام ہے ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے ایک منیش سوڈیا کو جیل میں ڈالو گے سو منیش سوڈیا پیدا ہو جائیں گے اس دیش میں انقلاب کو زندہ باد رکھنے کے لیے دنیا کا نمبر ون دیش بنانے کے لیے آج اگر اس انٹرویو ختم کرنے کے بعد سورب بھائی آپ جب یہاں سے بہار جائیں گے سڑک پہ چلتے پانچ لوگوں سے پوچھے گا جو پہلے پانچ آپ کو ملیں کہ اس دیش کے کیندر سرکار کے شکشہ منتری کا نام بتاؤ آپ کو نام نہیں بتا پائیں گے لوگوں کو پتا ہی نہیں لیکن یہ پوچھے گا دلی کے شکشہ منتری کا نام بتاؤ لوگ بولیں گے منی سے سودیا یہ منی سے سودیا کی کمائی ہے لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہیں اس منی سے سودیا کو جیل میں ڈالنے کے لیے بی جے پی کو بس انت ختم کر رہا ہوں اس منی سے سودیا کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے بی جے پی کو دلی کے سولہ لاکھ بچوں کی جو دلی کے سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں ان سولہ لاکھ بچوں کی ہائے لگی گی میں اگر دلی کے لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے ارون کیجریوال کون سا ویبھاگ دیکھتے ہیں تو کیا جواب دیں گے ارون کیجریوال کوئی ویبھاگ اپنے پاس نہیں رہتے وہ کوئی کاغذ سائن نہیں کرتے کسی فائل پر ان کا دستخط نہیں ہوتا یہ بتایا جاتا ہے ایسا کیوں ہے ارون کیجریوال مکھے منتری ہیں ارون کیجریوال پوری سرکار چلاتے ہیں جو کیپٹن آب دو شپ ہوتا ہے وہ پوری شپ کو سنچالت کرتا ہے پوری سرکار چلاتا ہے آج دلی کے جنتا کو فری بجلی مل رہی ہے مفت پانی مل رہا ہے ورلڈ کلاس ایجوکیشن مل رہی ہے بڑیا محلہ کلینک مل رہے ہیں دوا دوا علاج مل رہا ہے محیلاؤں کو مفت بس کی یاترہ مل رہی ہے بزرگوں کو ہتیر تیاترہ مل رہی ہے آج ای وی پالسی دلی کے اندر آ گئی ہے بڑی بڑی سرکیں فلائی آور بن رہے ہیں سگنیچر بریج سے لے کر بڑے بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ سارا اروند کے جریوال جی کی سرکار کر رہی ہے اچھا ٹھیک اب اس وقت جو مدہ سب سے زیادہ گرم ہے وہ یہ ہے کہ نئی سنسط کا اوڈھاٹن پردھان منتری کریں گے آپ کی پارٹی بھی اس کا بائی پورٹ کر رہی ہے ویپکش کی 20-21 پارٹیوں کے ساتھ بڑے پی کہہ رہی ہے یہ نریندر مودی سے نفرت کا سب سے بڑا ثبوت ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس پہ راشتپتی کو کیوں نہیں بلایا گیا پرابلم یہ ہے نریندر مودی کی اوڈھاٹن کیوں کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھارت کا سنبیدھان یہ کہتا ہے کہ جو راشتپتی ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف دو سٹیٹ ہوتے ہیں ہمارے دیش کے پہلے سٹیزن فرس سٹیزن آف انڈیا اور ہیڈ آف دو سٹیٹ راشتپتی ہوتے ہیں راشتپتی کسی پولیٹیکل پارٹی کے میمبر نہیں ہوتے ہیں راشتپتی اس سنبیدھان کے اور دیش کے لوگتنتر کی رکشہ کرنے کے پرتیق ہوتے ہیں دیش کا سنبیدھان کا آرٹیکل 79 کہتا ہے پارلیمنٹ کا ارث ہے لوگصبہ راجصبہ اور راشتپتی آج اگر اس دیش میں راشتپتی دیش کے نئے سنسط بھون کا اوڈھاٹا نہیں کریں گے تو کون کرے گا راشتپتی کی جو اپادی ہے سورہ بھائی وہ پردھان منتری کاؤنسل آف منسٹرز مکھے منتری آرمی کے تمام جنرلز ان سب سے کہیں اوپر ہے اور یہ اپادی جو راشتپتی کی ہے یہ اتنی بڑی اپادی ہے کہ صدن کو بلانے کا اور صدن ٹھیک سے سنچالت ہو اس کی تمام اتھارٹی راشتپتی کے پاس ہوتی ہے اگر سنسط بھون کوئی کانون پارت کرتا ہے وہ کانون پہ جب تک راشتپتی کے ہستاکشر نہیں ہوتے ہیں وہ لاغو نہیں ہوتا ہے اور پردھان منتری اور پردھان منتری کے منتری منڈل کو شپت دلانے کا کام بھی راشتپتی کرتا ہے تو راشتپتی ہی اس دیش کے اتھارٹی کے ماملے میں اپادی کے ماملے میں سروے سروہ ہیں اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس راشتپتی کو ہی سنسط بھون کا کیونکہ یہ بحث بہت بار ہو چکی سب کے ساتھ کہ بھئی بی جے پی یہ کہتی ہے کہ تیرے راجیوں میں یہ بی دھان بھون بنے تو کس کس نے کیا اتھارٹن کیا کس نے وہاں پر پتھر لگایا تھا میں اس میں نہیں جاتا آپ کی بات کو سچ ٹھیک مان لیتا ہوں کہ آپ کا ترک ٹھیک ہے چلیے آرگومنٹ سیکھ لیکن تب بھی کیا دیش کی نئی پارلیمنٹ کی اتھارٹن کا بوئی کارٹ کرنا ٹھیک ہے میں کیونکہ یہ آپ کے ترکس سے ہی مانتے ہوئے بوئی کارٹ کرنا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے بی جے پی کو راسپتی سے اتنا پرہیز کیوں میں تو آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھی آپ کے مادہم سے بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بی جے پی کے نیتا یہ کارکرم دیکھ رہے ہوں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے ویویک سے جب اس کا شلانیاس ہوا تب اس دیش کے ایک دلت راشٹپتی تھے رامنات کوونجی ان کو نہیں بلایا گیا اس سمیلن میں اودھ غاتن تو چھوڑی ان کو بلایا تک نہیں گیا نیوتا نہیں دیا گیا جب وار میموریل انڈیا گیٹ کے بھیتر ایک بہت بڑا وار میموریل بنا اس کے اودھ غاتن کے بات ہوئی وہاں پر اس دیش کے دلت راشت پتی رامنات کووین صاحب کو نہیں بلائے گئے آج جب نئے سنسد بھون کی اوڈھاٹن کی بات ہوتی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دیش کی پہلی مہیلا انوسوچت جاتی آدیواسی ورک سے آنے والی ایک سٹی سماعت سے آنے والی ایک مہیلا جو دیش کی راشت پتی ہے ان کو نمترن تک نہیں دیا جاتا میرا بیجے پی سے سوال ہے کیا انہیں اسی سٹی سماعت سے کوئی پریز کیا وہ ایک دلت راشت پتی یا ایک آدیواسی راشت پتی کو نہ شلانیاس میں نہ ہی انہیں اس نئے سنسد بھون کے اوڈھاٹن میں بلانا چاہتی کیا انہیں پریز ہے کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر دلت سماج کا شخص یا آدیواسی سماج کا شخص آ کر اوڈھاٹن کرے گا تو یہ اشوب مانا جائے گا یہ سوال میں بی جے پی سب نے پوچھا ہے بی جے پی آپ سے پوچھے کہ یہ پریم آج کیوں جاگ رہا ہے آپ کا آدیواسی سماج کی پہلی راشت پتی کا بھی بھاشن ہونا تھا بجٹ سطر میں آپ نے بوائکوٹ کیا تھا آپ کی پارٹی نے آم آدمی پارٹی نے وہ بوائکوٹ راشت پتی کا نہیں کیا تھا وہ بوائکوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے کھوکرموں کی وجہ سے کیا تھا جو وہ اتیачار تمام وپکش پہ کر رہے تھے آج نئے سنسد بھون کی آم آدمی پارٹی کو چھوڑ دیجے نا آم آدمی پارٹی جاتی ہے کی نہیں جاتی تو چھوٹی سی بات ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کی کیا راشت پتی کو اس اتنے بڑے کارکرم کا نیوتا نہیں دینا چاہیے اچھا میں آپ کو ایک اور ترک دیتا ہوں ایک بس آدھا آدھا منٹ لگے گا جھارکھنڈ ویدھان سبا کے بھیتر ایک چھوٹے سی نئی بیلڈنگ کا ادھاٹن ہونا تھا آج سے دو ہفتے پہلے کی بات ہے شاید اگر میری یاد آش میرا ساتھ دے رہی ہے اس دو چھوٹی سی بیلڈنگ کے ادھاٹن کے لیے راشت پتی جی کو بھیجا گیا راشت پتی جی کو بھیجا گیا راشت پتی جی گئے اب راشت پتی جی راج بھون سے اپنے گھر سے نکل کر ایک کلومیٹر دور نئی سنسد بھون کا ایسے تو تمام ادھاران بھو گناہ نے رہا امیش آجی نے چھتیس گرد ویدھان سبا کا بتا دیا جھارکن ویدھان سبا کا بتا دیا اسم میں بتا دیا جب بھران بھون بن رہا تھا تب کس نے کیا تھا مکہ منتری کر رہے تھے آسونیا گانڈی کا بولایا گیا تھا کہیں راہل گانڈی چلے گئے تھے کہیں منمون سنگھ چلے گئے تھے بیجے پی تو یہ کہتی ہے نا ہم تو کانگریس سے بہتر ہیں اسی لئے تو وہ سرکار میں آئے بیجے پی کم سے کم راشت پتی کو تو بلائے آپ نے بھی ہمیشہ ہائی مورل گراؤن کی بات کیا تو میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں بار بار دنیا میں یہ سندیج دینا کہ آپ بوائکوٹ کر رہے ہیں دیش کی پارلیمنٹ کا آج میں کوئی فورن اخبار کی ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا اس میں لیکھا تھا موڈی ٹو اناگریٹ انڈیاز نیو کانٹروورشیل نیو پارلیمنٹ ابھی سے اس کو کانٹروورشیل بتانے لگی کانٹروورشیل بنایا کس نے آپ راشت پتی کو بلائیے نا کیوں نہیں بلاتے راشت پتی کو آپ راشت پتی کو بلائیے ہم سب آئیں گے تمام بپکشیدل آئیں گے ہم سارے بپکشیدلوں کو انوروت کریں گے آنے کے لیے میں بس ایک سوال ضرور پوچھے گا آپ تو شام کی بحث بھی اپنے چینل پہ کرتے ہیں بی جے پی سے کیوں ایک دلیت راشت پتی رامنات کوویند کو شلانیس میں نہیں بلائے گیا اور کیوں ایک آدیواسی راشت پتی مرمور جی کو آج اتنے بڑے اتنے بڑے سماروں میں نیو پارلیمنٹ کے اناؤگریشن میں نہیں بلائے گیا کیا آدیواسی سماج اور دلیت سماج سے آنے والے لوگوں کو لے کر بی جے پی کے مند میں کوئی پرہیز ہے کیا انہیں اشب مانتی ہے یہ سوال میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا میں آپ سے ایک ایسے ویشے پر بات کر رہا ہوں جو آپ کی پرسنل لائف سے تھوڑا جڑا ہوا ہے لیکن آپ پبلک لائف میں ہیں آپ کی بھی سگائی ہوئی آپ کو بہت شب کامنا ہے پرنیتی جی کے ساتھ وہ بھی پبلک فیگر ہی ہے اگر وہ فیلم سٹار ہیں تو لوگوں کی دلچسپی ہے کچھ بیشوں کو لے کر کے اگر آپ اجازت دے تو لوگ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں جیسے میں پڑھ رہا تھا آپ نے جو ٹویٹس بغیرہ کیے انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے تو مجھے لکھا تھا راگف جی کا سفر راج نیتی سے پرنیتی تک تو آپ کی لائف میں پہلے کون آیا راج نیتی یا پرنیتی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اس انٹرویو کا جو جو شیطر ہے جو جورس ڈکشن ہے اسے ہم راج نیتی تک سیمت رکھیں پرنیتی تک نہ لے جائیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری سگائی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں ان کی وشز ان کی بدھائی کے میسیجز ہم دونوں کو ملیں اور ہم دونوں بہت خوش ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے اتنا پیار اتنا آشیرواد ہمیں دیا اور پرماتما ایسا ہی آشیرواد اور اپنا مہر والا ہاتھ ہم سب پر بنائے رکھے بھینکیہ جی کے ساتھ آپ کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے ان کی فیر ویل سپیچ میں آپ نے جواب کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے گیان دیا تھا آپ نے کہا پہلا پیار پہلا کلاس کوئی نہیں بھولتا تو انہوں نے کہا پہلا پیاری آخری پیار ہونا چاہیے میں نے اس اندر میں انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ میرے پہلے اپراشتو پتی راجی سبا کے سبا پتی تھے جب میں سب سے یوباس عدد سے راجی سبا کا بنا تھا اور ان کے فیر ویل بھاشن میں میں نے یہ بات رکھی تھی فیر ویل ایڈریس میں کہ آپ میرے پہلے چیئرمن کے طور پر مجھے ہمیشہ یاد رکھے میں رکھوں گا جیسے انسان اپنے پہلے سکول پرنسپل کو یا پہلے پیار کو یاد رکھتا ہے تو اس ویشے پہ انہوں نے تھوڑی سی چرچہ میرے سے کری اور میری ٹانگ کھینچی ان کا بھی فون مجھے آیا بنای دینے کے لیے میرا بڑا ان سے پیارا اور گہرا رشتہ ہے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اور دیش کے کئی ہزاروں کروڑ لوگوں نے اتنی دعایں اتنا پیار اتنا عاشرواد ہمیں دیا ہے بس ایسے ہی ان کا پیار عاشرواد ہم پہ بنا رہا ہے اور ہم دونوں خوش ہیں کہ ہماری سگائی ہوئی اور لوگوں کا اتنا پیار بہت 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 آئیے آپ کو یہ چرچہ پھر کسی اور دل بہت شکریہ سوال تو بنتا ہے آپ کا سمجھ دینے کے لیے رہا گا بہت دنیمار انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر